بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو لاہور جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پر محسن صاحب کے کام کی جو رفتار ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا فیڈل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی جو ہے جیلیسی محسوس ہوتی ہے کہ کیوں اتنا تیز کام کر رہا ہے اگین آل مائی اپریسیشن آف دس انیشیٹیو آل سو ابھی میں ان کو ذکر یہی کر رہا تھا کہ جب جب حکومت اور بزنس کمیونٹی یہ کلوز لیزون میں کام کرتے ہیں اور پرائیویس سیکٹر اپنا انیشیٹیو لے اپنا کام کرے اور ہم صرف اور صرف اس کی ریگولیشن میں رہے تو یہی موڈل جو ہے نا وہ بہتر ریزرٹس دے سکتا ہے چاہے وہ امپلائیمنٹ ہو بزنس گروت ہو جی ڈی پی کی ہماری کنٹیبیوشن ہو ایون ٹیکسیشن وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا موڈل بنیائی طور پہ اسی پہ چلے گا آپ تمام مذرات کو خصوص طور پہ چیف فنسٹر پنجاب کو چیف سیکریٹری پنجاب کو اور باقی جو ٹیم ان کی ہے ان کو سیکریٹری انڈسٹریز ہیں ان سب کو کانگریچلیٹ کرتا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ کی جو کنٹیبیوشن ہے وہ بھی ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کولیس کر لیں گے کٹھے ہو جائیں گے اور اسی فیسیلیٹیشن سینٹر میں ان کی بھی انشاءاللہ ریپریزنٹیشن ہوں گی اس کو انسٹرکشن ہم پاس ابھی ہو گئی ہیں اور اس کو as a role model ریپلیکیٹ کریں چار پانچ جگوں کا آلریڈی آپ لوگوں کا پلان ہے it should go to sindh also to kp also inshaاللہ اور to below your son also so thank you so much جی اور کہ تقریباً جو 90% پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو امامیہ کلونی ہے وہاں پر ابھی بھی بہت لیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا پولیسی ہے اور کتنی جلدی وفاق اپنے پروجیکٹ کو پنجاب کے اندر مکمل کرنے جا رہے ہیں وہ مجھے سیم صاحب اس کا update دیتے رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے ان کو واقعی final date 15 ڈیسمبر کی دی تھی اب انہوں نے request کی ہے more or less 15 جنوری پہ ہمیں کہا انشاءاللہ والعزیز اس وقت تک implement ہو جائے گا اگلی قسط کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا کیا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری ہو جائے گی اور دوسرا آپ کیونکہ سسٹم کا حصہ ہے کیا ہماری آنے وقت نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا تک ہو سکتے ہیں کہ ہم کب آئی ایم ایم سے ہماری جاتے ہیں اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے ان کو اسلامباد میں ان پر احتجاج پر لٹھی چارج ہوتا ہے اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی وہ کیا ریپورٹ آئی کیا ہے اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا بہت شکریہ دیکھیں ایک تو آئی ایم ایم ایف کے ہوئی ہے ایف بی آر نے اس مرتبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کی ہے وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تو آئی ایم ایف سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کرے اور ویسے کرز لینا نا دنیا کا سب سے مبارا مکروز ملک جو ہے وہ امریکہ ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے کرز کا استعمال کیسے کرتے ہیں کیا کرز لے کر آہ عللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بک منگا آہ حیثیت میں کنورٹ کر دیں یہ بھی ایک موڈل ہے جو متقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے ایک ہے کہ آپ وہ کرز لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیا چلتا ہے تو کرزہ لینا کو اتنا بھی آہ منفی عمل نہیں ہے معیشت میں کرزے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہئے کہ یہ کرزے لے کے کہاں لگاتے ہوگا یہ کرزے لے کے جو ہے نا اس کی جو آہ سپنڈنگ ہے وہ سپنڈنگ کہاں پر ہوتی ہے وہ سوال میرے خیال میں زیادہ پرٹیننٹ ہے دوسرا اتجاج کا حق سب کو ہے یہ آپ لوگوں کے ہاں میں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لئے بڑی امدردی پائی جاتی ہے سب کو ہے اتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی یہ نائن مہی پہ ہمارا جگڑا کیا ہے وہ بھی اتجاج ہی کر رہے تھے لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ تو پھر قانون کا جو نفاظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی پھتراہ ہوا جس کے نتیجے میں شاید لاتی چارج اور وارٹر کینن کا بھی استعمال ہوا اور بائی دوئے وارٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمت ہی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں جانکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تابیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں یہ سارے کوئی کسی چیز کا حوالہ دیتا تھا اور کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا یہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جانکے اور حیاء کریں ہمارا جھگڑا قطن لوائکین سے نہیں ہیں لوائکین آتے ہیں پہلے بھی اتجاج کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کریں گے میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ آہ 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 الجھاؤ آیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ آٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ مومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا جن جن کو شوق ہے ان میں دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پہ مسلح تنظیمیں بی ایل اے بی ایل ایف بی آر اے یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے ان یو بی ایڈیڈ اگر میں ان کے ہاتے چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں ان کے حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگیا تو اس کو بھی گولی ماریں گے اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں لگ بگ تین سے پانچ ہزار بندہ مار چکے ہیں اب یہ بندے مرے تو ہیں نا کسی نے ان کا قتل تو کھی ہے نا وہ قاتل کون ہے بسا عوقات جب ان دشتگردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دشتگردوں کے بھی تو لوائکین ہوتے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں بہنیں بھی نہیں ہیں یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لئے اتجاج بھی کرتے ہیں ہم ان کے اتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ان لوائکین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دشتگردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ دونوں مختلف چیز ہیں ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں ان کو میری ایک درخواست ہے کوئی ایک چیز واپس کر رہے ہیں کوئی اور شاہ واپس کر رہے ہیں کوئی کولمز لکھ رہے ہیں لکھیں ضرور لکھیں جارج اوریبل نائنین ایٹھی فور اینیمل فارم وہ جب سپینش سیکسشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے ان میں سے جو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل اف کے کمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیریٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کھائیں اس سے بڑا انٹیلیکچول ان میں سے کوئی نہیں ہے آئیں سامنے ہمارا ایک منٹ مجھے اس پر بولنے دیں بیٹھیں آپ یہ مجھ پہ بار بار تنس کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں کیا کریں لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دے نا کرنے دے دیتے ہیں فیصلہ کر لیں باقی لوگ ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں ہماری لڑائی بالکل لوائکین سے نہیں ہے کیونکہ یہ لوائکین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشتگردی میں حصہ لینا تھا وہ ان کا فیصلہ تھا ان کے اثرات اس لوائکین پہ آئے ہیں اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں تب بھی ان کو اتجاج اور ان کے لئے بولنے کا حق ہے کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ تو کون میں خواہ مخواہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے یہ ذرا ہمیں جواب دیں اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا کے لڑ لے تاکہ ان کو بھی کلارٹی ہو اور ہمیں بھی کلارٹی ہو چیزوں میں اختلاعات پیدا کر کے کنفیوجن پیدا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں وہ پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ انیس سو اکتر ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہاں بیس سال سے چل رہا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے میں اور بلوچوں کے تین تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے میرا جھگڑا ذات کا نہیں ریاست کا مسلط تنظیموں سے ہے بلوچوں سے نہیں ہے دے نہ یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفی مہنگل کو کس نے قتل کیا وہ بلوچ نہیں تھا ہندو تھا ہندوستان سے آیا تھا مولا بخش دشتی کون تھا ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا بلوچ نہیں تھا اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں یہ ٹوٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے ابھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشتگرد ہیں کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں نوے ازار آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں نو آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے کہیں یہ وہ سیدھا نظام ہے کس نے ٹھیک کرنا تھا اور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمینل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا واپڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا کرتے نا میں نگران حکومت میں ہوں مجھ سے تو روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جا کب رہیں میں تو جا رہا ہوں یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹیررسٹ کو قوانین اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس لئے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں تو نہیں پہنچے ہیں کیفر کردار تک نو آدمی بھی بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے مجھے نہ تانے دے عدالتوں والے اور جس نے جس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو انفورج ڈس اپیرنس میں شامل ہوا ہے جائیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں روکا ہے میں نے ہمیں بھی ان عدالتوں پر اعتماد ہے ان کو بھی اعتماد ہے جائیں میں نے اخواہ کی ہے میرا نام دے دیں اگر میرے انٹیئرر منسٹر نے کیا ہے اگر انٹیئرر سیکٹری نے کہا جائیں دیں نام دیں ایف ای ای آر جائز کریں اور کیا کر سکتا ہو ڈیٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا عد نہیں ہوگا کریمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے اسی اسی نوے نوے قتل یہ لوگ کرتے ہیں ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں الال اعلان میں کہہ رہا ہوں روک کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ستر کی دیائی میں اب بہت بڑے صافی ہیں وہ بھی لڑتے رہے ان کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چوبی باتیں نہیں ہیں لڑے نہ کوئی ہندوستان میں آئیس آئی کے پیسوں کے ساتھ کیا کہاہ آل کرتے ہیں اس کا ایک ماحول کریئٹ کر دینا کہ جناب بلوچستان سے وزیر آزم ہے اور وہ ان کو نہیں سن رہا اور وہ اس نے ڈنڈے مار دیئے اس طرح کے وارٹر کینن پھینکنے کے واقعات دو سو سے زیادہ یورپ میں دو سال کے اندر ہوئے ہیں آپ لوگ انہیں نہیں دیکھیں وہ بڑے بڑے ٹینکر انہیں بنائے ہوتے ہیں پانی پھینک رہا ہوتے ہیں کوئی ایک ایجیٹیشن کر رہا ہوتے ہیں کوئی اور ایجیٹیشن کر رہا ہوتے ہیں یہ دنیا میں لائی انفورسمنٹ کے سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہم سے براہ حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دی ہیں ان کو دورانہ بھی جو ہے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوراؤں ان کو آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مسلح تنظیمیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کیوں ہمیں نہیں پکڑتے ہیں گلے سے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑو دو ڈنڈے اعتجاج کے غلط یا ٹھیک وہ لگے اس کا سوال تو سارا پاکستان مجھ سے کر رہا ہے جو چودہ آدمی ادھر کوسٹل آئی وے پہ جل کے زندہ جل کے مر گئے کسی میں حیاء نہیں آ رہی کہ مجھ سے پوچھے مجھے گریبان سے پکڑے کہ جناب ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو یہ یومن رائٹس کے چیمپئن نام بنے پھر دوبارہ کر رہا ہوں جس جس نے بننا ہے آ کر لڑ لے ان کے ساتھ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے اور بہرحال پاکستان کی یہ ریاست کی لڑائی ہے بیری ذاتی لڑائی نہیں ہے جس جس نے اس کے خلاف اعلان کی ہے اسی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے پاکستان یہ لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہے اور وہ لڑ رہے اور انشاءاللہ لڑے گا جس کے یہ خیال ہے یا خام خیالی ہے کہ خاکم مدان وہ اس ملک کو توڑ لے گا وہ اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی دور کر لے باقی جتنہ جلد سمجھ جائیں گے یہ بلوچستان کے لوگوں کے لئے بہتر ہے یہ اوورال بلوچوں کے لئے 98% بلوچ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سناولہ زہری کے بیٹے کو کس نے شہید کیا نون لی کا وزیرالہ تھا سامنے سامنے الیکشن کمپین میں ٹکڑے ٹکڑے کیا اس لڑکے کے بہت سارے یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جو ان سے اندردی رچا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کیا کرے کانون سازی کرائیں کہ خرگوش کتہ پنجابی اس کا قتل بلوجستان میں جائز ہے کرا لے کانون سازی اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم میرا کام ہے یہ میں سب کو کہہ رہا صرف اس کو پیسے تھے فرد نہیں کہہ رہا یہ ایک قبیلہ ہے میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت آئے نا کس نے روک ہے ان کو بلوجستان میں آنے سے پنجگور کیمپ پہ اورگنائز حملے ہو رہے ہیں نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں لائیرز کو قتل کر رہے ہیں کسی کے موز سے لفظ نہیں پوٹتا وہ جی بلوجستان کا وزیر آزم ہے ڈنڈے مارے ہیں دو ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو چار آزار آدمی قتل ہوئے ہیں اس پر لپکوشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے مجھے تو پورے پاکستان سے گل ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھا رہی ہے میرا ان لوائیکین سے پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے جگڑا مجھے یہ جالی ہمدرد جھوٹے ہمدرد ان سے میرا مسئلہ ہے بہت شکریہ میرا نام خاصی ملی ہے اور میں بیورو چیپو روز تینیو چینل راہور کا تو برانسٹر صاحب نے آپ نے فرمایا کہ میں جب وزارت عظمہ سے جاؤں گا تو ٹیوٹر میں برانک کے جو ان سے جواب دل گا تو ٹیوٹر میں پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاستر دانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قومی دانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہو سکتی کچھ سیاسی پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پرینگ فیلڈ نہیں مل رہی عام انتخابات اگلے مہینے عام انتخابات ہیں تو ان کے ان معامدات کو کیسے حل کریں گے دوسرے سیکیورٹی کے معامدات خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے یہ بڑا سیریس چیلنج ہے اور اس میں کوئی شک نے کل رات بھی شکر الحمدللہ مران صاحب وہاں پر خود نہیں تھے لیکن وہ واقعہ بزاتے خود تھوڑا سا علامنگ ہے ساؤت آف کے پی بلوجستان کے کچھ علاقے یہاں پہ ہمیں بہت شدید چیلنج ہے پولیس فورس پیرا میلٹری میلٹری تمام آویلیبل ہے کوشش اب انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی ویو ہے ٹیررزم کی اس کو ہم ریسپونڈ کر سکیں اور ریسپونڈ کر کے مینج کریں کہ جتنا پوسیبل ہو پیسفل انداز میں جو ڈی ڈے ہے جو الیکشن ڈے ہے اس کو ہم آٹھ گھنٹے نو گھنٹے انشور کرا سکیں اور لوگ اپنی حق کے رائدہی کو استعمال کر سکیں وہ سلسلے میں جو آویلیبل ریسورس ہے انٹینشن ہے وہ یک سو کے ساتھ ہم اس پہ لگے ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے بیوروکریٹک لیول کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چینج نہیں کر رہے ہیں چیزیں جو ہیں وہ استعمال کیا جا رہا ہے بہت ساری ریسورسز کا بلا تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز کی ہے کہ بیوروکریٹک لیول کے اوپر جو چیزوں کا بیجہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی کانون سازی کر دی جائے قانون سازی آپ کو بتا ہے اس وقت پارلیمنٹ ہے نہیں اس وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے انشاءاللہ جب نئے پارلیمنٹ آئے گی ان سے یہ سوالات کریں اور پھر یہ قانون سازی کریں اور ویروکریٹوں کو لگام دے شاید انتخابات نہ ہو سیں گے سازی جماعتوں کا تو ہر قسم کے بیانیاں ہوتے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اعلان کیے ہوئے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے کارزات نامزدگی جا رہے ہیں اور میرے خیال میں کمپین شروع ہو گئی ہے میں تو آر تاریخ کو ووڈ ڈالنے کے تیاری مکمل ہے میری تینکیو جی